اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ خیرت سے ہوں گے تو چلے بچوں آج ہم اردو پڑھتے ہیں اور اردو میں ہم ایک کہانی پڑھ رہے تھے مگرور گینڈا جو ایک گھرگوش اور گینڈے کی دوستی کے بارے میں ہے تو چلے ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ گھرگوش اور گینڈا جو ہے ان کے آپس میں ایک اچھی دوستی ہوتی ہے تو یہ جو گینڈا ہے یہ ہر وقت اپنے بہادوری کی مثال دیا کرتا تھا یعنی کہ یہ خرگوش کو ہر وقت یہ محسوس کراتا تھا کہ میں بہادور ہوں تو دونوں میں بہت ہی گہری دوستی تھی ایک دن خرگوش نے گینڈے کو کہا کہ چلو ہم آج جنگل کی سیر کرتے ہیں تو جب وہ جنگل کی سیر کرتے ہیں تو پھر گینڈا شام کو کہتا ہے کہ ابھی بہت دیر ہو گئی ہے مجھے چلنا چاہیے خرگوش کو بول رہا ہے تو خرگوش نے کہا کہ آج آپ یہی رکیں گے گینڈے کو کہتا ہے کہ آج آپ یہی رہیں گے ہمارے پاس تو گینڈا جو ہے وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہی پہ رک جاتا ہوں کافی وقت ہو گیا ہے میں تھک بھی گیا ہوں تو میں آج یہی رکتا ہوں تو یہ جو یہ خرگوش ہے اس کے دماغ میں ایک چال چل رہی ہوتی ہے وہ سارے اپنے ساتھیوں خرگوش ساتھیوں کو بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ گینڈے کے ارد گرد ایک گھڑا خو دو ٹھیک ہے تو سارے جو خرگوش آتے ہیں اور گینڈے کے ارد گرد ایک گھڑا خوڑتے ہیں خوڑتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو یہ گینڈا ہے وہ گہری نین میں سویا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں صبح ہونے پر اور جب صبح ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ارے باپ رے یہ کیا اب میں باہر کیسے نکلوں گا خرگوش بھائی میری مدد کرو یہ جو گینڈا ہے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے خرگوش سے کہ ارے یہ کیا ہو گیا میں اس گھٹے سے اب باہر کیسے نکلوں گا اب یہ کہتا ہے اپنے خرگوش دوست کو کہ مجھے مدد کرو یہاں سے نکلنے کے لئے ٹھیک ہے تب ہی خرگوش جنگل کے دوسرے جانوروں کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے تو اسی میں جو یہ خرگوش ہے جب یہ مدد کے لئے پکارتا ہے تو خرگوش جو ہے وہ باقی سارے جنگلوں کے جانوروں کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے جنگل میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں خرگوشوں کے علاوہ بہت بھی سارے جانور ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کے ساتھ آتا ہے ارے گینڈے بائی تم تو بہت بہادر ہو یہ گڑھا تو تمہارے سامنے معمولی سی چیز ہے اور یہ جو گھرگوش ہے یہ اسے کہتا ہے یاد دلاتا ہے کہ آپ تو بہت بہادر ہو تو یہ گڑھا تو آپ کے لئے مطلب ایک معمولی سی چیز ہے آپ تو اسے اچھے طرح سپار کر سکتے ہو ہے نا تو یہ جو گینڈا ہے یہ تو ہمیشہ اپنی بہادری کی مثالیں دیا کرتا تھا تو آج وہی چیز وہی بات یہ ایک ہرگوش اس کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ تو بہت بہادر ہو تو آج یہ گڑھا آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے معمولی سی چیز ہے تو آپ پر کر سکتے ہو اگر میں نے کوشش کی تو گڑھے میں گر کر زخمی ہو جاؤں گا میں اپنے کہے پر شرمندہ ہوں میری مدد کرو اور گینڈا کہتا ہے کہ اگر میں نے نکلنے کی کوشش کی گڑھے سے تو میں گڑھے میں ہی گر جاؤں گا اور زخمی ہو جاؤں گا ٹھیک ہے ہے نا تو کون کہتا ہے ہاں گینڈا کہتا ہے کہ اگر میں اس گڑھے کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں اسے میں زخمی ہو جاؤں گا میں اسے میں گر کر زخمی ہو جاؤں گا اب مجھے اپنے کہے پر بہتی شرمندگی ہے یعنی کہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ میں بہت دور ہوں تو مجھے اس پر شرمندگی ہے یعنی کہ وہ بلکل ہی جھوڑ تھا ہے نا تو اب مجھے ماف کر دو اور میری مدد کرو ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے سارے جانور مل کر گڑھے کو برنے لگتے ہیں تو جو یہ خرگوش آیا تھا باقی دوستوں کے ساتھ ہے نا تو آ تو وہ اب کیا کرنے لگے اس گڑھے کو بھرنے لگے مٹی سے جو انہوں نے خرگوشی انہیں ان کے ساتھ تو اب یہ باقی جانور جو ہے اس گڑھے کو بھرنے لگے واپس سے بھرنے لگے ٹھیک ہے تو پیارے بچوں ہم آگے بھی پڑیں گے فلحال کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ ڈتیار ڈش asked ڈت دیوصول